شیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہال دی ہوئی ہے ہفتے کی چھوٹی کے خاتمے کے حوالے سے ٹائم سکیل پرموشن اپگریڈیشن پیسکیل رویین اور پی ان پینشن کمیشن کی سفارشات کے حوالے سے جو لوگ اس فیصلے سے متاثر ہوئے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہفتے کی چھوٹی بہا لوگ اس میسیج کو شیئر کریں عملی طور پر آپ کو کل نکلنا ہوگا پور امن رہتے ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ آر گورمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنز گیر سیاسی تھا گیر سیاسی ہے اور انشاءاللہ گیر سیاسی رہے گا پور امن تھے پور امن ہے پور امن رہیں گے نو منتقے وحکومت جناب وزیر آزم شہباز شریف صاحب مفتہ اسماعیل صاحب انہوں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ ہفتے کی چھوٹی واپس لیں گے جو تحریری معاہدہ ہوا ہے ہمارا اب اس حوالے سے یہ چیزیں رہتی ہیں ہم گورمنٹ کو کل صرف یادہانی کے طور پر آ رہے ہیں اپنا احتجاج ریبارٹ کروانے کے لیے کہ ملازمین کن مسائل سے دو چار ہیں واضح پیغام دیتا چاہوں کہ گزشتہ دنوں جو ملک کے اندر صورتحال بنی ہوئی ہے اس کے اندر ملک دشمن اور شر پسند ناصر ہمارے اداروں بالخصوص فوج کے خلاف جو ہے بیانات اور اس طرح کی کمپین چل رہی ہے تمام ملازمین اس کمپین سے بچیں فوج سمیت جتنے بھی ہم سرکاری ملازم ہیں ہم نیوٹرل ہیں جو بھی سٹم گورنمنٹ ہوگی ملک کو ترقی کے جانب دے کے جانا ہے اور ہم اس کے ساتھ کام کریں گے دلو جان کے ساتھ وفاداری کے ساتھ کسی بھی ایسی کمپین کا حصہ نہ بنے اس کی بھرپور طریقے سے ہم مضمت بھی کرتے ہیں کل پروٹیسٹ کے اندر بھی ذابطہ اخلاق ہم نے جاری کر دی ہے جس میں آپ نے پور امم رہنا ہے کوئی بھی شخص یا شر پسند ناصر اگر حکومت کے خلاف ہمارے کسی ادارے فوج یا عدریہ کے خلاف کوئی دیان بازی یا نعرے بازی کرتا ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ تعالی کل بھاری تعداد کے اندر ہم وہاں پہ موجود ہوں گے ایک چیز واضح کرتا چلو کہ کچھ ساتھیوں کے یہ رائے آ رہی ہے کہ شاید ہفتے کی چھوٹی کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں یا فرنڈیشن کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں ایک ایک مطالبہ جو تحریری ایگریمنٹ ہوا تھا ہم اس سے کسی بھی شخص سے دسبردار نہیں ہوئے ہیں مطالبات کے اندر موجود ہیں اور نہ ہی ہم اپنے کسی جائز بھائنی مطالبے سے دسبردار ہوں گے اپنے ملازمین کے حقوق کا دفاع کریں گے پورا مند رہتے ہوئے اور اسی گورنمنٹ سے جو کہ ہمارے احتجاجوں میں شرکت کر کے کہتے تھے کہ یہ عمران خان کی جب حکومت ہی ہم احتجاج کر رہے ہوتے تھے جو یہ آکے کہتے تھے کہ ہم آپ کو ریلیف دیں گے اگر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دوسری گورنمنٹ سے بہتر ہیں تو فیل فور ملازمین کے دلینہ مسائل ان کو حل کریں ہم ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے بحیثیت سرکاری ملازم آل رہی ہم ان کے ساتھ موجود ہیں ملک و ترقی کی جانب گامزن کرتے ہوئے مگر ایک چیز بہت واضح ہے بھوک سے دستردار نہیں ہوں گے اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے تو آر گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ لائنز پاکستان پاکستان بھر کی تمام تنظیموں کے ساتھ سوقوں کے مشاورت کے ساتھ اور مشترکہ جو ہمارے مسائل ہیں مشترکہ مفادات جو ہیں سوقوں کے حوالے سے انشاءالت اللہ ہمیں مجبوراً بھی دھرنے کی طرف جانا پڑے گا اور وہ دھرنا تب تک جاری رہے گا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے واضح کرتا چلوں پنجاب کے مرازمین کے حوالے سے کہ جو ایک تیریری یہاں سے ڈیریکشن گئی تھی وہ فاک سے اس کی اوپر سمری بنی چیف سیکٹری نے اس کو اپروف کیا چیف منسٹر نے اس کو اپروف کیا اور پنجاب کی کابینہ کی منظوری کے لیے وہ گئی مگر عملی طور پر اس وقت کابینہ محتل ہے جیسے ہی کابینہ بنے گی انشاءالت اللہ ہمیں یقین ہے کہ کابینہ اس کو منظور کر دے گی کیونکہ پوزیٹیو پرپوزل پندرہ فیصل رننگ بیسک پیگی گئی ہوئی ہے کے پی کے ملازمین کو پندرہ فیصل ڈیسپیریٹی ریڈکشن آلاونس مل چکا بلوچستان کا اعلان ہو چکے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے آل گورمنٹ ایمپلائنس گرینڈ آلائنس سندھ کے ملازمین کو بھی بلوچستان اور کشمیر کے ملازمین کو بھی اگر کہیں پہ رکاوٹ ہے تو اس کو حل کیا جائے گا کل انشاءالت اللہ احتجاج میں ہم اپنے سبائی ملازمین کا مسئلہ بھی رکھیں گے کہ جب دو زوبوں کو مل چکا ہے تو باقیوں کو ملنا چاہیے پاکستان بھر کے ملازمین بجٹ کے حوالے سے تیاری رکھیں جو بھی دھرنے کی کال ہوگی وہ بجٹ سے پہلے پہلے ہوگی اور دس جون کو بجٹ ہے مگر اس سے پہلے وفات کے ریول کے اوپر انشاءالت اللہ ہم گراؤنڈ تیار کریں گے اپنی آواز حکام بالا تک پہنچ جائیں گے آپ سب کے لیے ایک میسیج ہے کہ اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے اور حقوق آپ کو گھروں میں بیٹھ کے نہیں ملیں گے ہفتے کی چھٹی کی بحالی ہو اب گریڈیشن ہو ٹائم سکیل ہو پیس کے رویزن ہے ہاؤس رنٹ ہے میڈیکل اراؤنس ہے یا کونٹریکٹ ڈیری ویجز اڈھاک ملازمین کی ریگلوریزیشن ہے یا ہمارے پینشنرز کا مسئلہ ہے عملی طور پہ باہر نکلنا پڑے گا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اس آلائنس کی مخالفت کر رہے تھے پندرہ فیصد کی اضافے کو انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا مگر اپنے صوبے میں وہ اسی پندرہ فیصد کا کریڈٹ کلیم کرنے پہ نظر آ رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ میسیج ہے کہ خدارہ ملازمین کو تقسیم نہ کریں عملی طور پہ پاکستان بھر کے ملازمین تیاری رکھیں مجھے یقین ہے کہ ہمیں احتجازی دھرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کل انشاءاللہ تعالی وہ واقعی ملازمین ایک باری تعداد میں سیکرٹری ایک پہنچیں گے دن ساڑھے دس بجے کے قریب آپ لوگوں نے وزارت غزانہ کے سامنے پہنچنے ایک دفعہ پھر سے میسیج ہے پورا مند رہنا ہے آج تک ہم نے ایک پتہ بھی نہیں توڑا ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا اور آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس نے اپنی اتصابتہ روایت کو قائم رکھنا ہے پورا مند طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے مگر میں واضح کرتا چلوں انتظامیہ کو بھی کہ ملازمین کے جائز آئیمی حقوق کی اوپر کوئی سمجھوتا ہے انشاءاللہ تعالی نہیں ہوگا سارے ساتھی اس میسیج کو شیئر کریں پینٹ پینچن کمیشن کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید تیس جون تک اس کو ایکسٹینشن دی جا رہی ہے جس کی ہم سکتی سے مضمت کرتے ہیں پہلے ہی چھ مہینے کے اندر اس کی ریپورٹ آنی تھی پھر تیس مارچ کا ہمیں کہا گیا پھر تیس اپریل کا تیس جون کا مطلب ہے جون کو جو بجٹ پیش ہو رہا ہے اس کے اندر یہ سپادشات شامل نہیں ہوں گی ہم اس کی بھرپور مخالفت بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی اور بجٹ کے اندر ہمارا مطالبہ ہے کہ اگر یہ سپادشات نہیں آتی تو جو بھی پرائیوٹ ایمپلائلز ہیں صرف انہی کو جو ہے فیسلیٹیٹ کیا جائے جب تک تفریق ختم نہیں ہو جاتی جو عالی مرافیافتہ تفقہ ایک تفریق قائم کی گئی ہے اس تفریق کو وہی پہ روکا جائے پیس کے رویجن فل پور کی جائے انشاءاللہ تعالی کل ہم اکلا لائے عمل بھی دیں گے اور حکومت کے سامنے اپنے مسائل بھی رکھیں گے پاکستان زندہ بار فورٹ زندہ بار ملازمین اتحاد زندہ بار آل گورنمنٹ ایمپلائلز گرینڈ لائنز زندہ بار ہم سب ایک ہیں ہم سب ایک ہیں بہت شکریہ اللہ علامہ جب ہم نے ایک لیدور پلایا ہے کامرامین میراج صاحب کے ساتھ